ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے تمام سلینڈروں سے گیس نکال دی گئی تھی پھر آگ کیسے لگی بڑا انکشاف سامنے آ گیا جان بحق افراد کی تعداد افسوسناک حد تک بڑھ گئی مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کراچی سے راول پنڈے جانی والی تیزگام ایکسپریس میں پنجاب کے زلہ رحیم یار خان کے قریب آتیر زدگی کے باعث تریتر افراد جان بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے حادثے کے بعد بوگیوں سے کئی افراد کی جلی ہوئی لاشیں نکال لی گئی جن میں سے کئی لاشوں کے ٹکڑے ملے ہیں جس کی فوری طور پر شناخت نہ ہو سکی زخمیوں میں بعض کی حالت نازک بتائی جا رہی ہیں جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خطرہ ہیں لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر مقامی اسپتالوں میں منتقل کر کے امرجنسی نافذ کر دی گئی جبکہ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا کہ بوگی میں ایک چلہا اور دو سلینڈر موجود تھے ایک کے پٹنے سے باقی نے بھی تباہی مچا دی مسافروں کا سامان چیک کرنے کی سہولت صرف بڑے سٹیشنز پر موجود ہیں باقی چھوٹے سٹیشنز پر مسافروں کے سامان کی تلاشی لینے کا کوئی نظام نہیں ہے غلطی ریلوے کی نہیں مسافروں کی ہیں سلینڈر کیسے پہنچے تحقیقات ہوگی مسافروں اور ٹرین کی انشورنس ہیں جس سے مالی نقصان کی تلافی ہو سکی گی تفصیلات کے مطابق بدقسمتی ٹرین کو حادثہ صبح چھ بچ کر پندرہ منٹ پر زلہ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور کے چنی گوٹ کے نزدیک چک نمبر سکس کے تانوی سٹیشن پر پیش آیا سٹیشن پر پیش آیا